اور سیگمنٹ کا اضافہ کر رہے ہیں کہ ہمارے جو قومی ہیروز ہیں ہم اپنے پروگرام کے اختتام پر انہیں ٹربیوٹ پیش کریں گے انہیں اسلام پیش کریں گے ان کے کارناموں کا ذکر کریں گے اور آج کے پروگرام کے اختتام پر جی ہم بات کریں ہمارے جو قومی ہیرو ہیں انجینئر فتح علی خان گنڈاپور ان پر ہم بات کریں گے انجینئر فتح علی خان گنڈاپور ہمارے نامور پاکستانی ہیرو ہیں آپ نائنٹین ٹوئنٹی فائف میں ڈیر اسمیل خان میں پیدا ہوئے ابتدائی تعلیم اسلامیہ کالج پشاور سے حاصل کی اور عالی تعلیم حاصل کرنے کے لیے مسلم علی گھر یونیورسٹی تشریف لے گئے نائنٹین فورٹی ایٹ میں سرکاری نوکری شروع کی اور چیئرمن ارسا کے طور پر ریٹائر ہوئے آپ نے دو سو پچاس سے زائد ٹیکنیکل مقالاجات لے کے آپ نے سال نائنٹین سکسٹی ایٹ میں فارمول آف ڈیسٹارج میئرمیٹ میں تجدید کی آپ نے پاکستان میں بارہ بڑے ڈیمز دریافت کیے اس کے علاوہ آپ نے آل پاکستان گرین کچھی کنال کا تصور بھی پیش کیا آپ نے درائے گومل پر نائنٹین ففٹی نائن میں کھجری کچھی ڈیم کا آغاز کروایا اس کے علاوہ درائے سندھ پر ڈیم کٹ ذرہ بھی دریافت کیا آپ نے نائنٹین سکسٹی ٹو میں آپ آشی ماسٹر پلین برائے زراد بنانے میں قلیدی کردار ادا کیا آپ نے گوڈ یونیورس اینڈ من اور گوڈ کریئیٹڈ دی یونیورس کے عنوان سے دو کتابیں بھی لکھی آپ پاکستان کے لیے بہت محبت رکھتے تھے اور زندگی کے آخری آجام تک بھی آبی وسائل پر مضمون نویسی کرتے رہیں آپ کا سب سے بڑا کرنامہ کٹ ذرہ ڈیم کی دریافت ہے جو بلا شبہ پاکستان میں شبہ ذرات میں سبز انقلاب کا پیش خیمہ ہوگا آج کی اس پرگرام میں ہم پاکستان کے اس ہیرو انجینئر فتح علا خان گنڈاپور کے نام کرتے ہیں بے شک زندہ قومیں اپنے قومی ہیروز کو یاد رکھتی ہیں اور ان کے کرناموں کو کبھی فراموش نہیں کرتی بے شک زندہ قومیں اپنے قومی ہیروز کو ہمیشہ یاد رکھتی ہیں اور ان کے کرناموں کو